موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین کیسے ہیں آپ میں آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاک راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین میری عزیز ماں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اور شب قدر میں کسرت سے پڑے جانے والی دعا جو آقا کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے وہ بھی آپ کو میں بیان کروں گی اور شب قدر آخری عشرے کی تمام تاک راتوں حساب سے میں آپ کو ترتیب کے حساب سے کچھ پڑھنے کے لیے بھی بیان کروں گی میری عزیز ماں اور بہنوں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو سب سے اہم فضیلت ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور اسی رات کو قرآن پاک جیسا انمول اور قیمتی توفہ دنیا انسانیت کو ملا اللہ پاک نے اس کی فضیلت میں پوری صورت نازل فرمائی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبرائل امین اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی اور فجر کے تلو ہونے تک رہتی ہے چنانچہ شب قدر میں عبادت کرنے کا سواب ایک ہزار مہینے کموں پیش ترہاسی سال کی عبادت سے زیادہ ہے تو میں اسی حساب سے آپ کو چند عمل بتاؤں گی جو آپ نے کرنے ہیں اور ہر مرد اور عورت سانی کے ساتھ کر سکے گی یا کر سکے گا تو انشاءاللہ تعالی جس تاقرات میں بھی شب قدر ہوگی تو ہمیں اس کا بہترین عجر ملے گا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شب قدر لائلہ تل قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے افضل ہے اور شب قدر کو اور ہمزال ان مبارک کی آخری دست تاقراتوں میں تلاش کرو میری عزیز ماں اور بہنوں تاقراتیں کون سی ہیں اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس ان تاقراتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے اور یہ میرے پیارے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے اور وہ کس کو نصیب ہوگی وہ کون سا خوش قسمت ہوگا جس کو وہ نصیب ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس ہر بندے کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشہور رہتا ہے تو جب پھر ان کو عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے خشنودی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں اس مزدور کی عجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے تو فرشتے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب اس کی عجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معافضہ دیا جائے تو میرے پیارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کر دیا ہے اب وہ اپنے گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں میں ان کی دعاوں کو قبول کروں گا اور پھر ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم کو بخش دیا گیا اور تمہیں معاف کر دیا گیا اور تمہاری براہیوں کو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا سبحان اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس جب مسلمان گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں اب میں آپ کو شب قدر میں پڑھنے والی دعا بتاتی ہوں اللہمہ انہ کا افوفنٹ ہی بل افواف فافو انی اللہمہ انہ کا افوفنٹ ہی بل افواف فافو انی تاک راتوں میں کسر سے اللہ تعالیٰ سے مفرد مانگی جائے معافی مانگی جائے اور اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اور ماف کرنا تجھے پسند ہے اور بس تو مجھے ماف فرما دے اور اس رات اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتے ہیں ہماری جتنی بھی تاک راتیں ہیں کوشش کیجئے گا ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے گا ہماری جتنی بھی تاک راتیں ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں کوشش کریں ان میں لازمی عبادت کیجئے عبادت کا احتمام کیجئے اکیس تیس پچیس تائیس اور انتیس صرف یہ بھی ذہن میں رکھئے گا ستائیسوی رات لیلہ تل قدر کی رات نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ستائیسوی رات کو لوگ لیلہ تل قدر رات سمجھتے ہیں لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے چتنی بھی تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک رات لیلہ تل قدر کی رات ہوگی ان میں سے کوئی بھی رات لیلہ تل قدر کی رات ہو سکتی ہے میں آپ کو بیان کرتی ہوں آپ کو میں ایک عمل بیان کرتی ہوں جو آپ ہر تاک رات میں کیجئے گا اور جو بھی لیلہ تل قدر والی رات ہوگی تو ان میں سے تو آپ کو اس کا سواب اجر ضرور ملے گا چھوٹا سا عمل ہے میری پیاری ماں اور بہنوں سب ماں بہنیں بچے بوڑے سب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میری عزیزوں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد باقی جو بھی آپ نے وظائف باقی کوئی جو بھی آپ نے وظائف عمل قرآن پاک یا نوافل پڑھنے ہوں وہ پڑھ لیں لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ضرور پڑھئے گا جیسے ہی آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو پانی کا ایک گلاس آپ اپنے پاس رکھ لیں تو آپ نے ہر تاکرات میں چھوٹا سا یہ عمل کرنا ہے اول آخر آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو بیان کروں گی تو کم از کم آپ نے سات سات مرتبہ یہ سات چیزیں پڑھنی ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں روشیف پڑھنے کے بعد آپ نے پانی میں پھوک مارنی ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ آپ نے صورت فاتح پڑھنی ہے پھر آپ نے پانی میں پھوک مارنی ہے پھر سات مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے پھر پانی میں پھوک مارنی ہے پانی کو دم کر دیں پھر سات مرتبہ ہی آپ نے صورت بکرا کی آخری آیات پڑھنی ہے اور پھر پانی پر دم کرنا ہے پھوک مارنی ہے پھر سات مرتبہ آپ نے صورت قدر پڑھنی ہے پھر پانی پر پھوک مارنی ہے سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر پانی پر دم کرنا ہے پھوک مارنی ہے اور سات مرتبہ ہی صورت فلک اور سات مرتبہ ہی صورت ناس آپ ان کو سات مرتبہ گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے جتنا بھی پڑھنا ہے جتنے ازاد میں بھی پڑھنا ہے اس کے بعد پانی میں آپ نے دم کرنا ہے پھوک مارنی ہے اور اس کے بعد سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم نماز والا پڑھنا ہے اور آپ نے روزانہ دم کیا ہوا پانی پینا بھی ہے تین گھونٹ میں پینا ہے چھوٹے چھوٹے تین گھونٹ میں اور آپ پر بھی اللہ کی رحمت رہے گی رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اس کر پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے اور یہ جو چھوٹا سامل میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ ہر دعا کے لیے بھی بہترین عمل ہے اگر آپ پہ کوئی بندش ہے کوئی بوری چیز ہے کوئی بھی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کریں گے اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا جب آپ ہر تاکرات میں یہ عمل کریں گی تو اس میں لائلہ تلقدر کی جو بھی رات ہوگی تو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس میں اگر یہ ہوگا کہ آپ نے سات مرتبہ صورت خلاص پڑی ہیں سات مرتبہ آپ نے دوسری جو آیت بھی پڑی ہیں تو آپ اس کو ہزار مہینوں سے ضرب دے لیں تو اس کا ثواب و عجر آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا تو اس کا ثواب لا تداد ہوگا یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ والا کام عمل آپ نے لازمی کرنا ہے آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے سب دوستوں سب عزیز و قارت سب بہن بائیوں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتانا ہے ان کو شیئر کرنا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے پڑا ہے نفل پڑے ہیں درود پاک پڑا ہے قرآن پاک کی کوئی بھی آیات یہ پڑے کا ثواب آپ کا ستر گناہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو آپ نے چتنا بھی یہ سب عمل کیے ہیں سب قرآن پاک پڑا ہے سب چیزیں پڑی ہیں اس کو آپ صالح سواب کر دیں تو آپ نے اس عمل کرنے کے بعد سب پڑھائی کرنے کے بعد سب صورتیں بڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گرگرا کر مغفرت مانگنی ہے توبہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے لئے بھی اور سب عزیز و قارت کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے سب بہن بائیوں کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے آپ جن کو جانتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے جن کو آپ نہیں جانتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبکائے جاریہ سمجھ کر جو بھی تاک راتوں میں عبادت کرے گا قیام کرے گا اس کا عجر و سواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا میری اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کا وزر ضرور کیجئے گا پاور اوف قرآن آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا تاک راتوں کے قیام میں خصوصی دعا کے لئے آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمنٹس بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا آپ اپنا خیار رکھئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گی آپ میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ آپ اپنا چینل کا وزر ضرور کیجئے گا